اسلام علیکم دوستو یہ محمد ریزوان کی سیاست اب لولی پاپ کے ذریعے شروع ہو چکے اور محمد ریزوان نے کیا کہا ہے کہ جناب ٹیم کی سرجری ہونی چاہیے پہلے انہوں نے چیئرمن کو تھوڑی سی پالش لگائی کیونکہ ان کو پتہ ہے اب پاکستان کے پاس کوئی اور کپتان ہے نہیں اب وہ بابا رازم کے خلاف بھی جانے کے لیے تیار ہیں جو آپ کے گیری کرسٹن نے ریپورٹ کی ٹی وہ صحیح کہا تھا کہ ان ٹیمز میں اتحاد نہیں ہے آپس میں ان پلیئرز کا اتحاد نہیں ہے یہ ہے کہ یونٹ نہیں ہے انہوں نے صحیح کہا تھا اب محمد ریزوان نے پراپر ایکسپلین کر دیا کہ اس ٹیم کی سرجری ہونی چاہیے تو کیا تھا محمد ریزوان نے اور انہوں نے یہ بات کیوں بولی وہ بھی آپ کو بتائیں گے جبکہ ڈیویڈ ملر کیا ریٹائیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوئے لوگ غلط خبریں چلا رہے ہیں کیا فیک خبر ہے وہ آپ کو بتائیں گے ڈیویڈ ملر کی جانب سے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے کیا اپ ڈیٹ اس کے پر بات کریں گے جبکہ ورلڈ کپ دوزار چ چھپیس کو لے کر بڑی خوشخبری پاکستان کرکٹ فینس کے لیے آ رہی ہے کیا ری اپ ڈیٹ اس کے پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے جناب محمد ریزوان صاحب نے بڑی خبر دے دیا ہے کہ اس ٹیم کی سرجری ہونی چاہیے پہلے تو انہوں نے کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو سبردست قسم کی پولش لگائی کہ جناب بڑے ہارڈ برکنگ ہیں بڑے اگر اگر وہ یہاں پر بیٹھ کر اگر مطلب وہ چیئرمن جو ہے وہ پراپر اپنی سیٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے یہ ہے وہ ان کو صحیح طرح سے ملا ملا کے پولشے لگئی سبردست پولش محمد ریزوان صاحب نے لگئی پھر آخر میں ان کو کہا کہ جی اس ٹیم کی سرجری ہونی چاہیے ان کو پتہ ہے کہ سرجری ہوگی تو کس کو نکالیں گے مجھے تو نکال لی سکتے وہ کیوں کیونکہ ان کے پاس کیپر ہے نہیں آزم خان پیل ہو چکا ہے محمد حریص کو فیلال اب یہ لے کر آنی رہے ساتھ ساتھ ایک ہی کیپر بچ گیا ہے وہ میں ہے یعنی کہ محمد ریزوان خود ہیں اب جو کپتانی کا سین ہے وہ یہ ہے کہ بابا عظم کے خلاف سرجری ہوگی تو ذریبات ان کو کپتانی سے اٹھایا جائے گا اور اگر شہنشاہ فریدی دوبارہ کپتان بنے گے نہیں کیونکہ ان کے ساتھ پہلے اسی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نے سیارتی کر دی ہے اب اس کے بعد نہ شہنشاہ فریدی کپتان بنے گے جہا تک شہداب خان کا تعلق ہے پرفارمس ان کی زیرو ہے نیل پرفارمس ہے ان کی تو جناب بچ گئے کوئی آپ کے محمد ریزوان صاحب تو یہی تو اصل میں سین تھا یہی تو اصل میں محمد ریز ریزوان چاہتے تھے کہ یہ سین آئے انہوں نے کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو سبردست پالش لگائی ان کو کہا کہ یہ بڑے ہونسٹ ہے یہ کبھی کبار ایک رات یو ایس اے میں ہوتے ہیں تو دوسری طرح یہ پاکستان آ جاتے ہیں اپنے اپنے جو کام سے ان کو بڑی محبت ہے بڑے مزے مزے کہ انہوں نے جو ہے وہ پریس کانفرنس میں چیئرمن کو پالش لگائی پھر اس کے بعد کہا کہ یہ بڑے ہونسٹ انسان ہے میں نے پہلی دفعہ ایسا چیئرمن دیکھا ہے کہ جو اپ محمد ریزوان نے خید پالش لگائی اس کے بعد جو بات ہوئی کیونکہ ان کو لگتا ہے نا کہ بابا راظم کیپٹنسی میٹیریل ہے نہیں ان کو کپتانی سیٹ آ کر شاداب خان کی پفارمنس نہیں ہے وہ آلیڈی چلے جائیں گے ساتھ ساتھ اگر بات رہ گئی تو جناب شاہ انشاء فیدی دوبارہ کپتان نہیں بنیں گے کیونکہ ان کے ساتھ پہلی پاکستانی ریڈ بورڈ کے اسی چیئرمن نے سیاتی کر دی وہ آپ کپتانی لیں گے نہیں تو بچ گیا کون بچ گیا صرف محمد ریزو محمد ریزوان اصل میں ان سب کو بات نکالنا چاہیے نہ محمد ریزوان کپتان ہو نہ آپ کے شاداب اور نہ آپ کے بابر اور نہ آپ کے شاہد شافریدی نائٹ پلیئرز کو آپ لے کر رہے ہیں ان سب کو سزا ملنی چاہیے تو خیر اس کے لئے ماہ اگلی اپ ڈیٹ کی طرف چنونا آپ کو بتاؤں جناب دو دنوں سے انڈین میڈیا ہو ساؤت افریقن میڈیا ہو ایون پاکستان کا میڈیا ہو پہ خبریں چلا رہے ہیں ٹیوڈ میلر کو لے کے جی ریٹائیڈ ہو چکے ہیں ٹ سوشل میڈیا کا ان کو سہارا لینا پڑا ان کو یہ کہہا پڑا کہ بھائی میں ریٹائیڈ نہیں ہوا ہوں یہ سب خبریں انگی میں کوئی صداقت موجود نہیں ہے انہوں نے کہا میں ریٹائیڈ نہیں ہوا میں ٹیوڈ ونٹی کرکیٹ ساؤت افریقہ کے لیے ابھی تک آبیلی بل ہوں میں کھیلتا رہوں گا انہوں نے فیلال اپنی ریٹائرمنٹ کو لے کر کوئی ایناؤنسمنٹ نہیں کیا تو خیر اس کے لئے آگلی اپ ڈیٹ کی طرف چلوں اور آپ کو بتاؤں ٹیوڈ ونٹی و کر گیا ہے ورلڈ کپ دوزار چھوڈیس کے لیے فینس کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ پہلا راہوٹ تو آپ لازمی کھیلو گے ٹیوڈ ونٹی ورلڈ کپ دوزار چھوڈیس کا کیونکہ ٹریکٹ پاکستان ٹیم کو پالیفیکیشنز مل گئی ہے کیونکہ آئی سی سی کی جو رینکنگ تھی اس میں تیس جولائل تک تیس جو تک پاکستان ٹریکٹ ٹیم جو ہے وہ سٹیل آٹ کے آٹ میں جو ہے وہ رہی ہے یعنی یہ نمبر ایٹ سے نیچے نیچ پاکستان ٹیم آئی سی سی کی رینکنگ میں رہی ہے تو بارہ ٹیمز میں وہ کولافائے کر چکی ہیں انڈیا سری لنکا یہ ہوسٹ ہے ذریبات ہے ورلڈ کپ دوزار چھوڈیس کے تو انہوں نے کولافائے کر لیا ہے باقی آٹ ٹیم ہے جو سپر ایٹ دوزار چھوڈیس کا جنہوں نے کھیلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ وہ کولافائے کر گئی ہیں اور نیوزی لینڈ اور پاکستان یہ دو بائی ٹیم ہیں جنہوں نے کولافائے کر لیا ہے ٹی ٹوینٹی ورل� دوزار چھوڈیس کے لیے تو خیر اپ ڈیٹ سے چلکیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا